اسلام علیکم سامین اٹھائیس محرم الحرام اور سول آگست تھے خبر کا عنوان ہے بٹو بجرنگی پولیس سے ہتیار چھین کر لے گیا تھا خبر بہت اہم ہے میں اس کو تفصیل سے بتا رہا ہوں نو تشدد کے ملزم بٹو بجرنگی کو گریفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے اسے چوبیس گھنٹے پہلے فرید آباد سے گریفتار کیا ہے فیلحال نو کے ایس پی نے ایک رپورٹ درج کرائی تھی جس میں الزام لگا کہ بٹو اس کے ساتھی گاڑی میں جمع کر کے رکھے گئے تلوار اور ترشول ترشول چھین کر فرار ہو گئے تھے یہ تلوار اور ترشول اس وقت پولیس کی کیسٹڈی میں تھے بٹو بجرنگی اس وقت اتنا طاقتور تھا کہ پولیس کی گاڑی سے ہی تلوار اور ترشول سب چھین کر بھاگ گیا تھا یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں اور آگے سنیے ایف آئی آر میں اے ایس پی نے کہا ہے کہ اکتیس جولائی کو میوات میں مذہبی جل ابھیشیک یاترہ کے دوران ڈیو ٹیپ لگی ہوئی تھی یاترہ کے کنوینروں کو شعبہ یاترہ میں کسی بھی طرح کے ہتھیال نہیں لے جانا کا نردیش دیا گیا تھا لیکن جب دو پہر تقریباً ڈیٹھ بجے ہماری ٹیم نلڑا مندر سے لگ بگ تین سو میٹر فاصلے پڑتی تو پندرہ بیس لوگ مندر کی طرف آتے ہوئے دکھائے دئیے جن کے ہاتھ میں تلوارے اور ترشول تھے جب ہماری ٹیم نے انہیں روک کر تلوارے اور ترشول چھیننے کوشش کی تو وہ ایک دم تیش مانگے اور پولیس کے خلاف نارے بازی کرنے لگے ساتھی پولیس اہل کاروں کے ساتھ ہاتھ پائے بھی کی جن میں سے ایک کنام بیٹو بجرنگی ہے جیسے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا ہے اور سنیے پولیس نے تلوارے اور ترشول چھین کر سرکاری گاڑی میں رکھ لی تھی تو بیٹو بجرنگی اور اس کے ساتھ ہی میری گاڑی کے آگے بیٹھ گئے اور وہ پولیس کے خلاف نارے بازی کرنے لگے اس بیچ ڈی ایس پی نے وہاں پہنچ کر بیچ بچاؤ کر آیا اس کے بعد بیٹو بجرنگی اور اس کے ساتھ ہی انہیں گاڑی کے پیچھے کی کھڑکی کھول کر تلوار ترشول چھین کر لے گئے فرار ہو گئے بیٹو اور اس کے ساتھ ہیوں نے پولیس دیوٹی میں خلل ڈال کر پولیس کے ذریعے قبضے میں لیے گئے ناجائد ہتھیاروں کو چھین کر دھمکی دے کر قانون کے خلاف وردی کام کیا ہے وہ سب بھاگے ہوئے ہیں اب اس کے خلاف پندرہ آگست کو ہی تھانہ سدر نوہ میں آئی پی سیگی دفعہ ایک سو اٹالیس ایک سو ننچس تین سو باتیس تین سو ترے پن ایک سو چھاسی تین سو پچانوے تین سو ستانوے پان سو چھے شمیت کئی سنگین دھراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا تھا سوال یہ ہے کہ جو لوگ اور بھی تھے جو جیسے پولیس کے ایس پی نے بتایا ایڈیشن ایس پی نے بتایا کہ وہ ہتھیار چھین کر بھاگ گئے تھے ان کی پہچان کی دیئے ان کو پکڑ دیئے تاکہ آئندہ چل کر ملزیموں کے حوصلے بلند نہ ہوں ملزیموں کے دیئے